سلف صالحین میں سے ایک شخص جب اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ بتاؤ میں نیک ہوں کے نہیں کہا یہ اللہ ہی جانتا ہے میں تو نہیں جانتا کہا نہیں پھر بھی بتاؤ کہ میں نیک ہوں کے نہیں تو انہوں نے ایک سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ تم والدین کے لیے دعا کرتے ہوں کہا میں دعا کرتا ہوں کہا پھر تم نیک ہو کہا یہ کیا مطلب کہا حدیث کہتی ہے اول دن صالحین یدعولا نیک بچہ دعا کرتا ہے تو جو والدین کے دعا کرتا ہے وہ نیک ہے جو دعا نہیں کرتا وہ نافرمان ہے امام کرتب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخالفتہما فی اغراض ہم الجائز لہما والدین کے جائز مقاصد میں ان کی مخالفت کرنا یہ بھی نافرمانی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقْ لازم قرار دیا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اللہ حضور جلال کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے بسم اللہ اگر اللہ حضور جلال اسے اولاد دیتے ہیں تو وہاں صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہے شیطان کبھی بھی اس پہ غلبہ نہیں پائے گا اور اگر یہ دعا نہ پڑی تو شیطان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی اولاد نہ فرمان ہوگی اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس اولاد کے مختلف عذا کو ناکس کیا جاتا ہے کسی کو کہیں کٹ اور کسی کا کہیں پرابلم اس کی وجوہات کیا ہیں جب انسان اسلامی آداب کو سیکھتا نہیں ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اٹھالتا نہیں ہے کوئی کھنی زندگی گی